تو کہی جار اس ویڈیو میں آج ہم ایک بہت ہی کمال کی بات چاننے والے ہیں جو کہ ہم نے سائد 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 رو جانا رو جانا وہ چیز ہم نے دیکھی ہے اور اس کے بارے میں سوچا بھی ہوگا کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں پرکاست کے اپورتن کی جیسے کہ آسمان میں ہم نے رات کو دیکھا ہوگا کہ تارے ٹیمٹی ماتے ہیں اور اگر آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں دیکھا ہوگا کہ دور کسی گھر پہ لائٹ جو جڑ رہی ہیں بل وہ بھی ٹیمٹی ماتا ہوا دیکھتا ہے ہے نا اور کچھ تارے آسمان میں ایسے ہیں جو ٹیمٹی ماتے نہیں ہیں اور کچھ تارے ایسے ہیں جو ٹیمٹی ماتے ہیں کیا یہ تاروں کا کوئی من کا کھیل ہے یا پھر واسطوں میں کچھ چکر الگ ہے کہ کوئی تارہ سوچتا ہوگاں گھنٹ ہی نیان کو نہیں ہی ٹیمٹی مات نہیں ہی صور delete phiieni mate او Anik iso تار ماتا has organizations with a GBMT ماتیں Proper کر دیں ویڑ آئے дом territ confinement ایسا ہے یا کچھ الگ system ہے oli سست میں تو آج اس کے پیچھے کی جو واسطو میں vigیان ہے اس کی کو بھی کار بہر بسطے کریں جو اس کو جان لیں جو کی ہماری theaters سے سلفاس میں بھی ہے اور بیسے بھی جان نہیں تو بہتی انٹرسٹن ہوا آپ نے اپردن کا اگر نام سنا ہے اب ہی آپ کی کسی بک میں یا کلاس میں تو اس کے بارے میں جان لو کہ جب پرکاس کسی ایک ماندھیاں سے دوسرے ماندھیاں میں پرویز کرتا ہے تو اس کی جو کرن ہوتی ہے اس کے پتھ میں تھوڑا سا پریورتن ہو جاتا ہے یا اس بات کو ایسے سمجھو جیسے پرکاس ہوا سے کاچ میں گھسا تو ہوا سے کاچ میں گھستے وقت اس کی جو کرن تھی اس کیرن تو جانتے ہو اس کا راستہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے اور یہ گھٹنا کہلاتی آپورتن جب پرکاس ایک ماندھیاں سے کسی دوسرے ماندھیاں میں پرویز کرتا ہے ایک پرکاس ماندھیاں جیسے ہوا دوسرے پرکاس ماندھیاں پانی تیل یا کانچ کچھ ہو سکتا ہے دوسرے ماندھیاں پرویز کرتا ہے تو اس کی کرن کار پتھ تھوڑا سا بچھلیت ہو جاتا ہے اور وہ ہی گھٹنا کہنا تھی آپورتن اب یہ الگ الگ مادیہ میں الگ الگ بچھلیت ہوتی ہے پرکاست کرنے جیسے یہاں دیم یہاں پانی بھرا ہوا ہے یہ ایک چطر ہے جس میں کوئی بالٹی یا کوئی گلاس بڑا سا کانچ کا جیسا کچھ ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور ایک سکھا پڑا ہوا ہے اب یہ کوئی دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے یہ درسک ہے کوئی اور یہ درسک سائیڈ سے اس کو دیکھ رہا ہے سائیڈ سے کھڑا کھڑا بیچ میں نے یہ دیکھ رہا ادھر سے تھوڑا سائیڈ سے ایسے گلاس کو لے کر ایسے دیکھ رہا ہے تو اس کو وہ سکھ کا اوپر اٹھا ہوا دیکھ رہا ہے ایسا کیوں سہدہ آپ لوگوں نے بھی یہ چیز کر کے دیکھے ہوگی یا کبھی آپ کے کاؤں میں پانی میں بڑے 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 کنڈے ہوتے ہیں ان میں آپ ہاتھ ڈالیں اس کو ایسے دیکھیں دون سے تو آپ کو آپ کی انگلیاں بلکل چھوٹی چھوٹی دکھائی رہیں گے پورا ہاتھ ڈال دیں گے تو ابھی ایسے لگے کہ ہاتھ اتنا سا ڈالا ہوا ہے یہ گھٹنا آپ دیکھنا یا یہ سکھے والی چیز ہے یہ دیکھنا کسی گلاس میں سکھہ ڈالنا اس کو تھوڑا سکھ ترچھا ہو کر دیکھنا ڈائریکٹ سیتا دیکھوں گے تو پینڈے میں دیکھیں گا ادھر آپ تھوڑا سکھ کون پریورت کریں گے تو دیکھے گا اپوردن کب یہی کرنے اگر ایک ویسیس اینگل سے ایک الگ کون سے کرن کسی اندیم آج میں پرویس کرتی ہے پار کرتی ہے تو اس کا پتھ بدل جاتا ہے یہاں پانی ہے اور یہاں کیونکہ ہوا ہے اب ہوا سے پانی میں کرن پرکاس کرن پرویس کی کیونکہ یہ اس سے جو نکرنے والا پرکاس تھا سکھے سے اس سے جیسے بھی ٹکرا کر آرہا تھا اس بھی پرکاس ہے تو وہ پانی سے ہوا میں گیا تب اس میں سوڑا سا پریورتن ہوا ہے اس کرن میں تو اس کو یہ دیکھنا تو یہاں چاہیے تھا اگر دیکھنے لگ دیا یہاں پر اتنا سا چند ہو گیا اس کے راستے میں یہی کنڈیسن کہلاتی ہے اب چونکہ جیسے کوئی تارہ ہے اور یہ یہاں کوئی کھڑا ہے اس کو دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ پرتھوی پر کھڑا ہے اور تارہ تو دور پوراں ترکچنا آسمان میں اس سے کئی کروڑوں اور وہ کلومیٹر دور ہے اگر وہ تارہ بہت زیادہ دور ہے بہت زیادہ تب تو ایک بار تو تارہ دیکھے گا یہاں پہ اس کو کیونکہ ہوا چلتی رہتی ہے پرتھوی پر اب ہوا چل رہی تھی تو ایک بار تو ہوا کا جھوکا ہلکا سا ہوا کا گھرت تو یہاں کچھ تھا اوپر وائیو مندل میں کچھ الگ تھا کیونکہ کافی موٹی پرتھ ہے ہوا کی پرتھو پر وائیو مندل ہے تو جیسے ہی اس کو دیکھے گا یہاں سا تارہ ایک کنڈیسن میں تو ہوا کا ڈینڈیٹی یہاں الگ تھی ہوا بدل گئی تھوڑا سا اوپر بدل جاتی ہے نیچے نہیں بدلتی تو تو اس کنڈ سے دھول کے کنڈ اس میں نہیں آگئے یا زیادہ آگئے تب تارہ ادھر دیکھ گیا اب ایک کنڈیسن میں یہاں دیکھا ایک کنڈیسن میں یہاں دیکھا تو یہ ہو گیا یہ 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 ایسا لگتا ہے کہ یہ اس پرکار سے کبھی یہاں دیکھ رہا ہے کبھی یہاں دیکھ رہا ہے یہاں یہاں تو وہی ٹیمٹی بانے والی استثیتی بن جاتے کبھی وہ وہاں دیکھا کبھی یہاں دیکھا کبھی یہاں دیکھا تھوڑا دور دور چونکہ وہ دور یتنی بڑی نہیں ہوتی کئی کئی کلومیٹر نہیں ہوتی بہت ایک سینٹی میٹر بس ایکدو سینٹی میٹر کاری فرنس آتا ہے آنگ میں پرکار سے کرنوان ہے تو وہی ایک دو سینٹی میٹر چھوٹے 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 تارہ ہوتے جو بہت دور ہوتے وہ ٹیمٹی مارٹے ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن جو بڑا تارہ ہوتا ہے یعنی بڑا تارہ نہیں ہوتا لیکن گرے ہمارے آس پاس ہیں کچھ آسمان میں جن کو ہم بڑے بڑے تارے ہی بولتے ہیں صبح کا تارہ یا سامو کا تارہ جیسے ہی سکر گرہ ہے وہ بہت موٹا سا تارہ دیکھتا ہے وہ ٹیم ٹیم آتا نہیں وہ ڈائریک چمکیلہ بہت دیکھتا ہے کیونکہ وہ پاس ہے بہت لیکن ان بڑے تاروں کی تلنا میں وہ بہت پاس ہے یہ تارے ایکچول میں بہت بڑے ہیں لیکن بہت زیادہ دور ہونے کارنا کو بہت چھوٹے لیکن جیسے ایرپلین جب وائی مدل موپ پر اٹھتا ہے ہم کو چھوٹا سا دیکھتا ہے لیکن جب ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے تو کافی بڑا ہوتا ہے کئی ایک دو بس کی جتنا ہے یا ڈیڑھ بس کے جتنا دو بس ہو جتنا ہے نا تو یہ دوری کے کارنا کو چھوٹے لیکن جو کچھ گرے ہیں اپ گرے ہیں جو بھی وہ پرتفی کے پاس رہت ہے جیسے آج کل جو ایلن مسکس کی جو ریل گارڈی چل رہی ہے اوپر سیٹلائٹس کی وہ دیکھتی ہے سائد آپ لوگ ان دیکھ ہوگی رات میں وہ کئی سارے دیس تیس چاریس پچاس جتنے بھی سیدھ سیدھ چلتے جاتے بینا ٹیم ٹیم آئے ایک دم مجھے دار درست دیکھتا ہے رات میں میں نے کئی بار دیکھا وہ ٹیم ٹیم آتے کیوں نہیں کیوں کہ وہ بہت ڈیم ٹیم آتے کیوں کہ وہ بڑے ہیں ان سے آنے والا پرکاس کم پریورتیت ہو رہا ہے کم اپورتیت ہو رہا ہے وہ اس کا چیندہ نہیں ہو رہا رہا تو اس کو ڈائریکٹی آنکھوں میں دیکھ جاتا ہے اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی کم اپورتن ہو رہا ہے اس کارنے سے ہم کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ جو ایروپلین ہے اس کی لائٹ ہے وہ بھی کیا ٹیم ٹیم آتے کی دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ واستہ میں ایسے ہی ہوتی رہتی ہے وہ امپل ٹیم ٹیم آتے کیوں نہیں دیکھتی ہے لیزر لائٹ یا اس کا سیگنل ہوتا ہے وہ اس پرکار ہی آن رہتی ہے تو یہ کچھ سیجت ہی جیسے سیکھے کا اوپر اٹھنا پانی میں اوپر اٹھا ہوا دکھائی دینا ہاتھوں کا چھوٹا دکھائی دینا تاروں کا ٹیم ٹیم آنا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو پرکاس کے اپورتن سے سمبند ہیں اور اس سا را کھیل آنکھوں کا ہے اور جیسے کی اندر دنوس ہے وہ بارس کے بعد ہمیسا بارس کے بعد ہی دیکھتا ہے کبھی نہیں اور ہمیسا سرج کے اپورٹ دسانے دکھتا ہے جیسے مان لیجیے بارس ہو کر بادل ادھر کی سائڈ ہے اور سرج ادھر کی سائڈ یعنی حساب ہو رہی ہے تو وہ ہمیسا ہم کو ادھر دکھائی دے گا اندر دنوس نہ کہ سرج کی طرف کبھی بھی اندر دنوس میں یہ دیکھتا ہے اگر سبھے اندردنس بنا تو سورج پورا دسا میں ہوگا اندردنس پسچن دسا میں ہوگا یا سیام کو بنا تو سورج پسچن دسا میں اندردنس پورا دسا میں اور اگر آپ کو ویسے ہی اندردنس دیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پریوک کریں کوئی کٹولی نہیں چھوٹی اس میں کانچ کا ایک جو میرر ہوتا جس میں آپ موہ دیکھتے ہیں اس کو کوئی ٹوڑا رکھیں اس کو آدھا پانی سے باریں اور سورج کے سامنے اس کو رکھیں دوپیری میں نہ رکھیں صبح یا سام رکھنے کی کوشش کریں آٹھ نو بجے یا چار پاس بجے اور اس کو اس پر کارس سیٹ کرتے رہے ہیں سیٹ کرتے رہے ہیں کارس کو آدھا پانی میں ڈوب ہونا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈوب ہونا ہے اور سیٹ کرنے کی کوشش کریں کسی دیوار کے پاس میں یا کسی اوبجیکٹ کو اوپر تو آپ کو ہنڈڈڈ کر پرسنٹ سیٹ کرتے ہوئے یہ اندردنس پر آپ سے جاگر سمال لیجیے آپ نے یہ کٹو لی اور اس میں یہ میرے ڈال دیا آدھا اور اس کو ہاف پانی سے بھٹ دیا ہے اور اگر سورج یہاں پہ ہے تو آپ کو جو اندردنس پرابت ہوگا یہاں سے یہاں ہو کر کے وہ ادھر کسی دیوار کے پرابت ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس پر کارس سیٹ کیا تو اس والے انگل کو تھوڑا دہان رکھ کے سیٹ کر کے آپ اندردنس لائیو اپنے آنکھوں سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سکرے کا ڈاگ واپک کرنا ہوگا اور باقی کا کچھ پڑھیں وہ اگلی ویڈیو